اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو عریش ورڈ ایک نئی ویڈیو کو لے کے حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پرستان فلسطین اسرائیل جو تعلقات ہیں مستقبیل ہے حال ہے اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے آئی ایس ای ورس موساد کا جو آپس میں اب تک رہا ہے اس کے بارے میں جانیں گے آپریشن ڈائیم اور آپریشن بیبلون کے بارے میں جانیں گے ویڈیو کے چار حصے ہیں پہلے حصے میں موساد اپریشن ڈائیم اور آپریشن بیبلون کے بارے میں بات کی جائے گی دوسرے حصے میں آئی ایس ای اور جو جنسیوں کی جنگ رہی ہے اس حوالے سے بات کی جائے گی تیسرا حصہ جو ہے اس بارے میں بات کی جائے گی کہ فلسطینیوں کو پاکستان سے اتنی امیدیں کیوں ہیں کیا پاکستان ابھی تک فلسطینیوں کے لئے کچھ کیا ہے یا کیا کچھ کر سکتا ہے اور ویڈیو کے چوتھے حصے میں احادیث کی روشن میں پاکستان فلسطین کا تعلق اور مستقبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی کس طرح پوری ہونے جا رہی ہیں اس بارے میں بات کریں گے انیس سو ساٹھ کے اندر روس نے ایک تیارہ بنایا مک ٹونٹی ون اس دور کا یہ بہترین لیڑا کا تیارہ تھا جو جدید ترین فہولیات سے مزین تھا اس تیارے کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کی جو مفاد ہے اس نے انتہائی زبردست کوششیں کی دوسری طرف ریشیہ نے بھی اس چیز کا پورا پورا خیار رکھا کہ کوئی اس تیارے کو چھو نہ سکے اور اس کے جو فنکشنز ہیں اور اس کے جو آپریٹرز ہیں یا اس تیارے کو نزدیک کوئی نہ جا سکے انیس سو اکسٹھ کے اندر اس نے پہلی دور روس نے عراق کو خاص طور پر یہ تیارے انتہائی ہائی قیمت پر دینا شروع کیے اور اس نے اسرائیل اس فقر سے کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح اس تیارے کو ہمارے ملک میں لایا جائے اور اس کو دیکھا جائے اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف تجاویز بنائے گی عراقی پائلٹ کو بھاری رشوہ دے کر زبردستیم اغواہ کر کے ہائی جیک کر کے مختلف قسم کی تدبیریں آزمائی گئیں مسات کے مین کمیوٹر میں عرب دنیا کے جتنے بھی ائر فورسز ہیں ان کے ایک ایک ہواباز کا مکمل بائیو ڈیٹا موجود رہتا تھا اور یہ ڈیٹا انہیں امریکہ فرانس اور برطانیہ سے ملتا تھا کیونکہ عرب ملکوں میں ہوابازی کے لیے جو پائلٹ تھے ان کی ٹریننگ کے لیے اتنی جدید سہولیات نہیں تھی تو وہ اکثر یورپین ممالک رکھ کرتے تھے اور یورپ میں پھر ان سب کا ڈیٹا آسانی سے مل جاتا تھا تیارے کے حصول کے لیے اسرائیل اس قدر شدت سے جاسوسی پروجیکٹ پر کام کیا کہ سرکاری اور غیر سرکاری پارڈٹی میں اکثر فوجی جنرل اپنے خفیہ لکاروں سے ایک ہی سوال پوچھتے تھے بھائی جہاز کہاں ہیں لیکن تین چار سال کی شدید ترین محنت اور کوششوں کے باوجود اسرائیل اس تیارے اوقت تک نہ پہنچ سکا انیس سو چونسٹھ میں کہہ لیں کہ قسمت مہربان ہوئی پیرس کے اندر ان کا جو سفارت خانہ تھا اسرائیل کا وہاں پہ ایک شخص آیا اس نے کہا کہ اگر آپ کو تیارہ چاہیے تو مجھ سے رابطہ کریں ایک نمبر دے کے چلا گیا یہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ ایک اننون بندہ اس طرح انٹیلیجنس کے دفتر کو کہے کہ ہم آپ کو تیارے تک آپ کی مشن میں آپ کو کامیابی دلوا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک قسم کا ٹریپ بھی ہو سکتا ہے مخالف جنسیاں آپ کے جو سسٹم ہے اس کو سمجھنے کے لیے نقصان کو پہنچانے کے لیے اس طرح کے حرب اختیار کرتی رہتی ہیں لیکن موساد کے جو چیف تھا اس نے یہ رسک لینے کا فیصلہ کر لیا موساد کے چیف نے جو اپنی انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس کے ایک فیلڈ آفیسر کو انٹیلیجنس آفیسر یسف منصور کا انتخاب کیا وہ عربی اور انگریزی دونوں روانی کے ساتھ بول سکتا تھا موساد کے جیفن پہ واضح کہا دیا تھا دیکھو بھئی نائنٹی نائن پرسنٹ چاس ہے موت کا کیونکہ تمہیں عراق جانا پڑے گا اور پھر لیکن یہ ہے کہ اسرائیل کو تم سے زیادہ مک ٹونٹی ون کی ضرورت ہے لہٰذا تم ابھی بھی سوچ لو ورنہ ایک بار عراق میں جانے کے بعد تمہیں دوبارہ سوچنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن اس جو انٹیلیجنس آفیسر تھا منصور اس نے مشن پر جانے کے لئے رضا مندی ظاہر کی ایک ماہ بعد جیلی بریٹش پاسپورٹس پر جس پہ اس کا پیشہ جو ایکسری ایکویمنٹ سپیشلیسٹ درج تھا وہ لندن شکھ پرواز کے ذریعے بغداد پہنچ گیا وہ جو نمبر تھا آخر ایک دن اس نے حمد کر کے وہ نمبر ملایا خوش اس کی ٹھانگت ضرور کام پھنے لگی تو جب اگلے کسی نے فون اٹھایا تو اس نے کہا میں جوزف سے بات کرنا چاہتا ہوں شخص نے پوچھا تم کون ہو تو منصور نے جواب دیا کہ میں جوزف کا دوست ہوں اور برطانیہ سے آیا ہوں تو دوسری طرح سے کہا گیا فرمائیے میں جوزف ہوں تو منصور سا خوف کی وجہ سے بھولی گیا کہ اسے کیا کہنا چاہیے لیکن دوسری طرح وہ سمجھ گیا یہ کون ہو سکتا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا تم وہی تو نہیں جو میرے ایک دوست کے ساتھ پیرہ سے ملے تھے تو منصور نے کہا ہاں میں وہی ہوں اس نے نا اگلے دن اس کو ایک کیفے میں بلایا کہ وہاں بھی ملاقات کرتے ہیں اگلے دن ڈرتے درتے یہ جو اسرائیلی موساد کا انٹیلیجنس آفیسر تھا وہ اس کیفے میں پہنچ گیا وہاں پہ ایک بڑا آپ سے ملا اس نے جوزف سے بات شروع کی منصور نے جھجکتے ہوئے اصل بات شروع کی کہ ہم اس چیز کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں جس کا تمہارے دوست نے ذکر گیا تھا تمہارا اشارہ غالبا میک ٹونٹی ون کی طرف ہے بڑے آدمی نے پوچھا منصور نے کہا ہاں تو اس بڑے نے جواب دیا کہ دیکھو اس پر پیسہ بہت خرچ ہوگا اور وقت بھی لے گئے گا جوزف نے کہا لیکن اس کا بند بس ہو سکتا ہے تو منصور نے کہا کہ میرے دوستوں کے یہ سمن یاری کہ اتنا مشکل کام آخر تم کرو کہ کیسے اس نے کہا کہ میں یہ کل بتاؤں گا اگلی صبح وہ ایک پارک میں ملے تو وہاں پہ اس بڑے نے بتانا شروع کیا کہ میرا تعلق بھی ایک جہودی کرانے سے ہے عراق کے اندر ہم جہودیاں پینا سختی ہونا شروع ہو گیا یہ ٹیکس بڑھا دی گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہاں سے جہودی عیدرت کر کے جا رہے ہیں تو ہم بھی یہاں سے جانا چاہتے ہیں جو بڑا بیٹا ہے منور منیر ردفہ اس بڑے کا سب سے بڑا بیٹا تھا جو عراقی ائر فوس کے اندر کام کر رہا تھا پھر اس نے کہا کہ میں اس کو منانے کی کوشش کروں گا لیکن ایک تو آپ کو ہمیں پناہ دینی پڑے گی اسرائیل کے اندر اور بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے خاندان کا بچہ بچہ بھانجے بتی جی یا چاچے ماں میں سب سب کو یہاں سے نکالنا ہوگا تو موساد نے اس ریویس بات کا رسک لیا اس آپریشن کو انہوں نے نام دیا آپریشن ڈائمنڈ اس کے لئے پھر موساد نے چار گروپ بنائے گروپ نمبر دو میں چار افراد تھے جن کا کام تھا منصور کی حفاظت کرنا یا امرجنسی میں انہیں عراق سے نکالنا تھا دوسرے گروپ کے ذمہ تھا کہ ان کی فیملی پر نظر رکھنا کہ وہاں پر کوئی مقامی انٹیلیجنس ہے عراق کی اس کا کوئی روابط نہ ہو یا ان کی نظر نہ ہو گروپ نمبر چار کا ملٹری انٹیلیجنس کا تھا جس میں چھے آدمی شامل تھے انہیں عراقی کردستان بھیجا گیا جہاں انہیں کرد باغیوں کی مدد سے اس فیملی کو اس راستے سے بیرون ملک نکالنا تھا گروپ پانچ کو ٹیم ایران کے شہر ہواباز میں رکھی گئی تاکہ کردستان سے پہنچنے پر فیملی کو سفر کے اگلے محلے میں تحفظ سرام کیا جائے اس کے لئے ایک سفارتی وفد جو ہے وہ ترکی کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں وہاں پہ بھیجے گئے ضرورت پڑھنے پر ضرورت پڑھنے پر ترکی میں تحرا تاکہ اتارا جا سکے فیول وغیرہ کے لئے اس کے ساتھ ایمر جنسے میں محایدہ کیا گیا خیر یہ ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے پورا ایک آپریشن جس طرح آپ زہر سے بات سمجھیں کہ ایک ملک کا تیارہ اس کی جنسیوں سے بچا کے فوج سے بچا کے اس کی فضائیت سے بچا کے کسی دشمن ملک میں لے کے جانا بہت بڑی بات ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا خیر مختصر یہ ہے کہ ایک لڑکی کو اس میں شامل کیا گیا جو موساد کی ایجنٹ تھی اس نے مونیر جو ردفہ تھا اس کو راضی کیا گیا اس نے اس کے ساتھ تعلقات وغیرہ بنائے سارے آپریشن وغیرہ تیار کر لی گیا پوری پلیننگ کی یہ تقریبا سات آٹھ ماہ یہ آپریشن اس طرح چلتا رہا اور بقاعدہ اس کی پوری پلیننگ کی کہ وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے وہ بتانے بیٹھ گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی مختصر یہ کہ آخر وہ وقت آ گیا جب تیارہ انہوں نے اسرائیل لے کے جانا تھا ایک دن معمول کی پرواز کے وقت پھر مونیر ردفہ نے آخری دفعہ اپنے اس تیارے جو ایراک کی سرزمین تھی اس کو دیکھا اور تیارے میں بیٹھا اور اپنے تیارے کو ہوا میں بلند کیا انتہائی بلندی پر جانے کے بعد اس نے تیارے کے آفٹر جو ممرز تھے آن کر دی اور اس کے ساتھ اس نے اپنا رخ جنوب مغرب میں اڑ دوں اور پھر اسرائیل کی طرف موڑ دیا موساد نے اس کو پہلے ایک تیارہ میرا فضائی روٹ سمجھا دیا تھا جس پہ اس کو تیارہ لے کے چلنا ہے اسی لمحے اس کی دھلکے دھڑکن تیز ہوگی تو یہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا کہ چند لمحوں میں اس کا تیارہ مار گرائے بھی جا سکتا تھا زندہ بچ جانے کی صورت میں وہاں نہیں دی گئے کہ فوراں اپنے رخ جو ہے تبدیل کرو ورنہ آپ کی تمہارے تیارے کو مار گرائے جائے گا لیکن اس نے وائلہ سیٹ کو آف کی اور تیزی کے ساتھ جتنی اس کی فل سپیڈ سے کے ساتھ نے اسرائیل کے طرف پرواز شروع کر دی چند لمحے بعد یہ وہ اسرائیل کے سرد کے قریب پہنچنے والا ہوا تو اسرائیل کے جو میراج تیارے تھے وہ ہوا میں اڑے اور انہیں اس کو کہرے میں لے لیا اور وہ تیارہ تیارہ بحفاظت جو ہے اسرائیل کی سردزمین پہ اتار دیا گیا اس تیارہ کو انہوں نے 007 کا نام دیا پوری عالمی دنیا میں اس کے اندر دھوم مچ گئی یہ تصویر میں آپ دے سکتے ہیں جو تیارہ ہائیجیک کر کے لے کے آیا تھا وہ تیارہ ہوا میں اور اسرائیلی اہلکار اس کو بڑے خوشی سے دیکھ رہے ہیں اوپر ایک چھوٹی سی خبر بھی ہے وہ جو شائع ہوئی تھی وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپریشن ڈائمر تھا جو کامیابی کے ساتھ موساد نے سر انجام دیا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا یہ بتانا ضروری اس لیے تھا کیونکہ یہی طریقہ انہوں نے پاکستان کے خلاب یہ آسمانے کی کوشش کی تھی اس پہ بعد میں آتے ہیں پہلے ایک اور چیز دیکھتے ہیں 1981 کے اندر عراق اور جو اسرائیل ہے ان کے آپس میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چڑپیں چٹ رہی تھی عراق نے اپنا نیوکلئر پروگرام شروع کر دیا تھا اور اس کے لئے اس کی جو مین ریاکٹر تھے اس نے کام کر لیا تھے فرانس کی مدد سے وہ ریاکٹرز کام کرنا شروع ہو گئے تھے سائنشدان سب کچھ سسٹم شروع ہو چکا تھا تو یہ اسرائیل کے لئے بڑی خطرناک بات تھی اتوار ساتھ جون 1981 کو جب موسم بلکل صاف تھا جو اپنا اسرائیلی جو ائر فورس کے تیارے تھے وہ اپنی اسرائیل کس کا زمین سے اڑے یہ جو تیارے تھے جیدیت سائیڈ ونڈوز مثال ان میں نصب کیے گئے تھے اس کے لاوار جاز میں دوہزار پاؤنڈ ایم کیٹی فور آئرن بم لوڈ کیے گئے جو لوڈ کرنے والے تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ تیارے جا کہاں رہے ہیں کچھ درواز آٹھ ایف سولہ اور چھ ایف پندرہ تیارے ہنگر سے باہر کھینڈ کر انوے پر کھڑے ہوئے اور یہ ہوا میں بلند ہوئے ان تیاروں کو نوے میٹ میں چھ سو پچاس میل کا فاصلہ تیہ کر کے بغداد کے قریب ایراکی نیوکلئر ریاکٹر کو تباہ کرنا تھا ان کا یہ سفر دشمن مالک کی فیضائی حدود کو چیر کے مکمل کرنے والا تھا اس لئے کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ تھا اور جو فائٹر جیٹ ہوتے ہیں ان میں اتنا فیول نہیں ہوتا کہ اتنا لمبا سفر کر سکیں تو اس لئے ایک بوئنگ 707 جہاز اس کو ان کے ساتھ کیا گیا جس کے اوپر ایک یورپی کمرشل ایلائن کی طرح اس کو پینٹ کر دیا گیا تھا تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ فوجی تیار آئے لڑاکہ تیاروں کے ریڈیو سسٹم آف کر دیا گیا تاکہ ایراکی ریڈار انہیں محسوس نہ کر سکیں اور یہ تیارے ہوا میں بلند ہوئے بمبوں کے بوجھ سے لدھے تیاروں کیوں نیچی پرواہ سکتے تاکہ ریڈار میں نہ آ سکیں تو ان کا ایراکی ریڈار سسٹم جو تھا وہ بلکہ جام ہو چکا تو کیسے جام ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے اس میں بھی ان کا ہاتھ تھا لیکن وہ لمبی ہو جائے گی بات اس لئے اس کو میں سکپ کر رہا ہوں مین میں چیزیں سر بتا رہا ہوں مین حملہ کرنا تھا ایف سولہ تیاروں نے ایف جو پندرہ تیار تھے وہ ایف سولہ تیاروں کی حفاظت کے لئے تھے شام ٹھیک پانچ بچ کے 33 منٹ وے وہ ایراکی نیوکرل پلانٹ جو تھا اس کے امارت کے این اوپر پہنچ کے اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ بم گرانا شروع کر دیے ان کے بعد پورا ریکٹر کا نقشہ آرہی پہنچ چکا تو کیسے پہنچا وہ بھی ایک الگ کہانی ہے تو اس لئے انہوں نے این نشانے کے اوپر بم کو لگائے جب یہ سارا کام شروع ہوا تو ایراکی جو سارا تھا وہ بھی جاگ گیا انہوں نے پھر بڑی کوشش کی ان تیاروں کو نشانہ بنانے کی ہلکے ہو چکے تھے بموں کا وزن بھی ختم ہو چکے تھے انتہائی تیزی کے ساتھ واپس آئے اور شام ٹھیک سات بجے پہلے آب سولہ اسرائیل تیارہ جو ہے وہ اپنے ائر بیس پہ اترا اور جو وزیراعظم سبسک اسرائیلی وزیراعظم بیگن اپنی ریاضگاہ پر پوری کابینہ کے ساتھ بڑی بیچینی کے ساتھ اس مشن کی تکمیل کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور ان کو اطلاع دیگی جس تمام تیارے حفاظت کے ساتھ اپنے ڈوبر پہنچ چکے ہیں تو وزیراعظم نے سخ کا سانس لیا وہ الیکشن کا زمانہ تھا اس بیگن نے اسرائیلی وزیراعظم بہت فائدہ اٹھایا اور الیکشن کی جو کمپینٹ اس کے اندر بار بار اس کارنامے کا ذکر کیا کہ ہم نے اراکی جو نیوکرل پلانٹ تھے ان کو ہم نے تباہ کر دیا اب یہ دو میشن اس اپریشن کو نام دیا گیا تھا اپریشن بیبی لون اپریشن ڈائمنڈ اور اپریشن بیبی لون یہ دو اپریشن اس لیے بتائے گئے دونوں مساد نے انتہائی کامیابی کے ساتھ کیے یہی دو جو اپریشن انہوں نے یہاں پہ کیے اس کو کمبائن کر رکے انہوں نے پاکستان کے خلاف لانچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اندرا گاندی جو بھارتی وزیراعظم تھی اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہو چکا تھا اندی ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ بقاعدہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اسرائیلی جو ہواباز تھے وہ انڈیا کے اندر پہنچ چکے تھے بقاعدہ حملہ کرنے کے لئے کوہٹا کے اوپر کیتھرین اور لیوی یہ دو تفشیشی صحافی ہیں یورپ کے انہوں نے ملک ایک بوک لکھی تھی اس میں انہوں نے اس کا سارا چٹھا کھول کے بیان کیا تھا اس میں کچھ بھارتی افیصہ نے خفیہ دور پر تل عبیب کا دورہ کیا تھا انہوں نے کوہٹا کے ائر ڈیفنس سسٹم کو نکارہ بنانے کے لئے جدید الیکٹور نے کالات کی خیرداری بھی کی اس کا علاوہ اسرائی ائر فوس کے لئے 16 اور 15 جیس جہازوں نے ہندوستانی ریاست جو ہے گجرات کے شہر جام نگر میں ایک ہوائی اڈیسی آپریشن کا آغاز کرنا تھا بقاعدہ ساری پلیننگ ہو چکی تھی ان تیاروں کے ریسکولنگ کے لئے بھی سارا پلین بن چکا تھا جو میسیز اندرہ گاندی تھی اس نے حملے کے پلین پر دفتخت کر کے برسگیر کو ایٹمی تباہ کاری کے دھانے پر پہنچا دیا تھا اس وقت صورتحال جو تھی وہ بہت نازوک تھی افغانستان میں ریشیا جو تھا جنگ لڑا تھا پاکستان کی ساریت وہ جو ادھر بھی تھی ادھر سے اس چیز کا فائدہ انڈیا نے بھی اٹھانے کوشی کی اور اسرائیل نے بھی پلین بن چکا تھا ان وزیراعظم میسیز اندرہ گاندی کے سائن ہو چکے تھے لیکن پاکستانی جو خفیہ جنگ سی تو اس کو پہلے اس چیز کی خبر ہو گی تھی پندرہ جنوری انیس سو تریاسی کو پاکستان نے امریکہ سے امرجنسی میں ایس سولہ تیارے خرید دیا اور اپنے پورا پلین پاکستان نے بنا لیا تھا کہ ان کو پتہ چل چکا تھا اسرائیل اور انڈیا دونوں کے جو حساس مقامات تھے ان پر حملے کے لیے فوراں ردی عمل کے طور پر پاکستانی ائر فورس کو چوکس کر دیا گیا تھا اس کے لیے جو چکلالا ائر بیس میں سپیشل آپریشن سینٹر بھی قائم کر دیا گیا تھا اور واضح پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی حرکت کی گئی تو اس کا انتہائی محصر جواب دیا جائے گا دوسری طور امریکہ کے بھی مفاد تھے پاکستان کے ساتھ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو کیونکہ اس ٹیم پاکستان افغانستان کے اندر ایشیا کے خلاف امریکہ کی حمایت میں جنگ لڑا تھا اور امریکہ کے لیے بھی وہ فائدہ مانتی تو اس لیے امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کچھ ہو اس لیے اس نے ان سولان تیارے بھی پاکستان کو دے دیئے تھے لیکن دوسری طرف امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جو ایٹمی صلاحیت کو حاصل کرے یہاں پہ سی آئیے کی جی بی روسیہ کی کی جی بی انڈیا کی راہ اسرائیل کی موساد سب کا ایک مشترکہ مقصد بن چکا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت نہ بنے ہر کوشش آئے امریکہ اپنا دوسرا مفاہ تو ٹھیک وہ چر رہے لیکن وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایٹمی طاقت پاکستان بنے تو اس ساری ایجنسیاں خفیہ مل کے کوشش کر رہے تھے پاکستان نہ بن سکے پاکستان ایٹمی طاقت نہ بن سکے یہاں پہ آئی ایس ای نے جو کردار ادا کیا تھا اس کا دنیا نے اس کردار کی وجہ سے آج بھی آپ گوگل پر جا کے چیک کریں تو ٹاپ ون پہلے نمبر پر آئی ایس کا نام آتا ہے اکسس پہ پاورفول ایجنسیاں جو آئی ایس ای ہے کیوں ان حالات کے اندر آئی ایس ای نے امریکہ کی امداد اور جو ڈالر تھے ان کو استعمال کر کے اپنے ایٹمی مقاصد کی استعمال کیا ان کو یہ تھا کہ ہم ریشیا کے خلاف لگا رہے ہیں لیکن اس سے اپنا بینیفٹ بوت اٹھایا دوسری طرف ان تمام ایجنسیز کا خفیہ طریقے سے مقابلہ کرتے ہوئے اسرائیل اور انڈیا کا جو گڑ چوڑ تھا اس کو بھی ناکام بنایا ریشیا کو بھی افغانستان سے بھگایا اور سی امریکی ڈالروں سے اپنا ایٹمی پرگرام بھی مکمل کیا تو یہ وہ کردار تھا ایک ایک چیز کے اگر تفصیل بزانے لگ جاؤں تو وہ تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی صرف ایک آپ کو آئیڈیا دینا بھی کے ساتھ آئی ایس ایس نے مقابلہ کیا کیسے موساد کے ساتھ اچھا موساد جو تھی وہ پھر بھی کینسل کرنا پڑا کیونکہ ہم انڈیا کو بھی پیتا چل گیا اسرائیل تو یہاں سے چلے جائیں گے بعد میں جو کچھ ہوگا انڈیا کا بھوتنا پڑے گا نیوکلئر جنگ چھڑ سکتی ہے تو انڈیا بھی پیچھے ہار گیا تھا لیکن کیسے مقابلہ کیا ان سب کو کیسے توڑ کیا وہ ایک بہت لمبی کہانی ہے ویڈیو کیونکہ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور ہم آج کل جو ہماری عوام ہیں وہ دو اڑائی گھنٹے کی مووی تو بڑے شوق سے دے سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں بور ہو جاتے ہیں اکتا جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں باقی جو دو حصے رہ گئے ہیں ویڈیو کے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ ہوں موجود ہیں تو اس لئے اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کریں اور اس کے ساتھ ہی نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے تو اس کو کلک کر لیجئے ساتھ بیل کے آئیکان کو کلک کر لیجئے تاکہ آئندہ اس طرح کی جتن بھی ویڈیویں وہ آپ تک پہنچ سکیں مین جو چیز رہ گئی ہے وہ تو رہ گئی کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو اس لئے اگلی ویڈیو میں وہ بیان کروں حدیث کی روشن میں مستقبل کیا ہے موجود حالات اور مستقبل کیا ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کمتابہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی شان والی اور موت امان والی عطا فرمائے آمین سم آمین جزاک اللہ خیران کثیرہ اس سے اگلی جو ویڈیو ہے اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے